لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب آپ شام آئے تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہے اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مسلمان نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ زخمی حالت میں تھا اور اس کو خوب مارا بیٹا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید غزبناک ہوئے اور حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ اس کو کس نے مارا ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو پتا چلا کہ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا ہے جس وقت عوف بن مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں مارا ہے کیا ہوا تھا حضرت ععف نے کہا یا امیر المومنین میں نے اس کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو گدھے پر بٹھائے لے جا رہا تھا اس نے گدھے کو تیز دھڑایا تاکہ وہ گر جائیں مگر وہ نہ گریں تو اس نے ان کو دھکا دے دیا تو وہ زمین پر گر گئیں اور یہ زمین پر مو کے بل گرا اس لیے یہ زخمی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ اس عورت کو لاؤ وہ تمہاری بات کی تصدیق کریں جنانچہ اس عورت کا باپ اور اس کا شوہر آیا اور ان دونوں نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کے خلاف سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور پھر اسے سولی دے دی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے اس پر تو مسالحت نہیں کی تھی کہ تم ہمارے ہی لوگوں پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو سزا دلواؤ پھر فرمایا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ دینے کے متعلق خدا سے ڈرو جو شخص بھی ان میں سے ایسا کرے گا اس کی ہمارے ذمہ کوئی پناہ نہیں ہے اس واقعے کو کنز العمال میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سنوے حدیث رقم گیارہ ہزار فور ہنڈرڈن ففٹی نائن الیون تاؤزن فور ہنڈرڈن ففٹی نائن اسی طرح امام طبرانی نے اس کو المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے موسیقی 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 موسیقی